بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روسی صدر ویلیڈمیر پوٹین کا کہنا ہے کہ وہ یوکرائن کی جنگ کو جل در جل ختم کرنا چاہتے ہیں پوٹین یہ سٹیٹمنٹ شنگائی تعاونی جلاس کے موقع پر انڈین پرائیم نیسٹر نرندر موڈی کے ساتھ ملاقات کے دوران دی جیسا کہ اس والے سے یہ آپ کے سامنے انٹرنیشنل نیوز ایجنسی سکائی نیوز کی خبر ہے اس کے علاوہ روسی صدر کا مزید یہ کہنا تھا کہ یوکرائن جنگ کی ذمہ داری خود کیف پر آئید ہوتی ہے جس نے نیٹو میں شمولیت اختیار کرنے کی خواہش کا اظہار کر کے روس کو انسٹیگیٹ کیا تھا جس کے بعد مجبوراً روس نے یوکرائن پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا جبکہ دوسری طرف بارتی وزیر آزم نرندر موڈی نے روسی صدر کو ریسپون کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ روس کو ہمیشہ سے یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آج کے دور میں جنگیں نہیں لڑی جاتی وہ بھی ایسے وقت میں جب صرف ایک بٹن کے پریس کرنے پر پوری دنیا کا آمنداؤ پر لگ سکتا ہے اوپر سرپ تو ویسے ہی دنیا میں اکنومک وار کے ذریعے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا جاتا ہے ایسے میں اگر آپ کسی ملک کے ساتھ ڈریک کنفرنٹریشن کے بارے میں سولتے ہیں تو پھر اس کے آؤٹ کمز کے لیے بھی خود کو تیار رکھا کریں باقی جہاں تک روس کی بات ہے اس کی اکنومی تو پہلے ہی یوکرائن جنگ کے نتیجے میں بری طرح سے افیکٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ اب تک وہ یوکرائن میں کوئی بڑی اچیمنٹ بھی حاصل نہ کر سکا بلکہ جو تھوڑے بہت اس نے یوکرائن کے علاقوں کا کنٹرول حاصل کیا تھا وہ بھی اب یوکرائن کے قبضے میں واپس چلے گئے ہیں جیسا کہ اس والے سے آپ کو عظیم سوٹی کی اگزامپل مل جائے گی جو حال ہی میں یوکرائن نے روس کے قبضے سے اپنے اس شیر کو ازاد کروایا تھا اس کے علاوہ یورپین کنٹریز کی جانب سے بھی روس پر سخت قسم کی فیننیشل سینکشنز آئید کی جا رہی ہیں تو ایسے میں روس کی اکانومی اگر کلیپس نہیں کرتی تو کیا بوسٹ کرے گی پہلے ہی روس کی اکانومی سوویٹ یونین کے بریکڈون ہونے کے وقت بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے اور رہی صحیح قصر اب نکل گی میری نظر میں روس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہوش کی بجائے جوز سے کام لیتا ہے جبکہ جنگیں جوزی بجائے ہو سے لڑی جاتی ہیں آپ کو ریسنٹلی سوالے سے چائنے کی اگزمپل مل جائے گی جب امریکی پارلیمنٹ کی سپیگر نینسی پولیسی نے چائنے کی سخت وارننگ کے باب جو تائیوان کا وزٹ کیا حتیٰ کہ اس وقت اگر چائنہ چاہتا تو نینسی پولیسی کی فلائٹ کو تائیوان میں لینڈ کرنے سے پہلے ہی فضاء میں تارگٹ کر سکتا تھا یا کہ جب پولیسی کی فلائٹ نے تائیوان میں لینڈ کیا تو پھر اس کے بعد وہ تائیوان سے جنگ شروع کر دیتا لیکن چائنہ نے ایسا نہیں کیا اس وجہ سے تو نہیں کہ وہ شاید تائیوان سے ڈرتا ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ چائنہ کو امریکہ کی اس چال کا پہلے سے ہی پتا چل گیا ہو کہ امریکہ روس کی طرح چائنہ کو بھی تائیوان کی جنگ میں لگا کر اس کی گروئنگ ایکنومی کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے جبکہ چائنہ کے لیے اپنی ایکنومی سے بر کر شاید ہی کوئی اور چیز اہم ہو اسی وجہ سے اس نے اب تک تائیوان کے حوالے سے بڑے سبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہوا ہے میں بھی وہ پروپر ٹائم کا ویٹ کر رہا ہو کہ جب وہ تائیوان پر حملہ کرے تو پھر اس کو ازار کروائے بغیر پیچھے نہ ہٹے اس کے ساتھ ساتھ چائنہ کی ایکنومی پر اس کے نیگٹیو ایفیکٹ نہ آئیں تائیوان کے کیس میں تو امریکہ نے ایون ریڈ لائن بھی کراس کر دی تھی مگر پھر بھی چائنہ نے جوش کی بجائے ہوس سے کام لیا جبکہ دوسری طرف روس کا حال دیکھ لیں ابھی صرف یکرین کے نیٹو میں شمولیت کے حوالے سے امکان ظاہر کیا جا رہا تھا وہ بھی کنفرمی تھا کہ آیا یکرین کو واقعی نیٹو میں شامل کیا بھی جاتا ہے یا کہ نہیں لیکن روس نے اس والے سے مزید انتظار کرنے کی بجائے پہلے ہی یکرین پر حملہ کر دیا جس سے اب روس کی فیلئر سٹریٹیجی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ جنگیں ایسے نہیں لڑی جاتی ہیں بلکہ اس کے لیے ٹائم گین کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پوری پلاننگ اینڈ سٹریٹیجی ترتیب جاتی ہے پھر اس کے بعد کہیں جا کر جنگ کے بارے میں سوچا جاتا ہے لڑنا تو خیر بہت دور کی بات ہے لیکن پھر بھی آج کے دور میں سب والے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جنگ سے آوائیڈ ہی کریں کیونکہ اس کو شروع کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے لیکن ایک بار جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کا اند کس صورت میں ہوتا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں اسی لیے کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا think before act فیلال اس وقت کے لیے اتنی ملتے ہیں انشال اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ پاک ہم سب کا حامی و نصر ہو